نمشکر دوستو ایسٹرو سپنے کا مطلب ارت یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے جیسا کی ہم آپ کو ہر بار کہتے ہیں کہ سپنے کا کوئی نہ کوئی مطلب یا ارت آوشیہ ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے جو آپ سپنے دیکھتے ہیں ان سپنوں سے آپ کو سنکیت ملتے ہیں جو آپ کو یہ پتہ کرنے میں مدد کرتے ہیں کہ بھوشے میں آپ کے ساتھ کیا اچھا یا برا ہونے والا ہے آج ہم بات کریں گے سپنے میں اونٹ دیکھنا دوستو اونٹ جو ہے بہت ہی مہنتی اور وفادار پرشو مانا جاتا ہے سپنے میں یدی آپ اونٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا یہ ارت ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کو دھن پرابتی کے یوگ بنیں گے اور جو بھی دھن آپ کے پاس آئے گا ویرت آپ کے پاس ٹکا رہے گا مطلب ویرت کے خرچے نہیں ہوں گے آپ کے پاس دھن کی کبھی کمی نہیں آئے گی کچھ لوگ سپنے میں اپنے آپ کو اونٹ کی سواری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اونٹ کے اوپر آپ چڑھ کر جا رہے ہیں تو اس کا یہ ارت ہوتا ہے کہ آپ کو آگے آنے والے سمیں کے اندر سفلتہ ملنے والی ہے اور آپ کو آپ کی منجل بہت ہی جلد ملنے والی ہے یعنی جو آپ سپنے بھوشے کے لیے دیکھتے ہیں وہ جلد پورے ہونے والے ہیں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اونٹ کی سواری دیکھنا بیماری ہونے کا سنکیت ہوتا ہے یا بیماری لگنے کا آنے والے سمیں میں آپ کو کوئی روگ ہونے کا سنکیت ہوتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے دوستو یہ بہت ہی شوب سنکیت ہوتا ہے سپنے میں یدی آپ بہت سارے اونٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ادھک ماطرہ میں دھن کی پرابتی ہوگی اس کے علاوہ آپ کے جیون میں ایسے بدلاب آئیں گے یا ایسے اچھے بدلاب آئیں گے جو کہ آپ کے جیون کی دشا کو بدل کر رکھ دیں گے اور آپ کا جیون اچھے کی اور اگرسیت ہوگا سپنے میں سفید اونٹ دیکھنا بھاگے اونٹ ہونے کی نشانی ہوتا ہے سفید اونٹ دیکھنے کا مطلق یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جیون میں گھڑ لکانے والا ہے اور یدی آپ کا بھاگے خراب چل رہا ہے تو وہ اچھا ہو جائے گا اس لئے آپ کو خوش ہونا چاہیے سپنے میں یدی آپ اونٹ کا دودھ نکالتے ہوئے یا پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کا یہ ارتھ ہوتا ہے کہ آپ کے پریوار میں خوشیاں آنے والی ہیں دھن پرابتی کے یوگ تو بنیں گے ہی ساتھ میں یدی پریوار میں کسی کو کوئی بیماری یا کسی پرکار کا روگ ہے تو اس کا بھی نیوارن ہوگا وہ ہے روگ دور ہو جائے گا روگ مکتی کے یوگ بنیں گے سپنے میں اونٹ کا حملہ یدی آپ دیکھتے ہیں تو اس کا یہ ارتھ ہوتا ہے کہ آپ جیون میں کسی نہ کسی پریشانی میں چل رہے ہیں یا کسی چنٹہ میں چل رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو چنٹہ مکت رہنے کی صلاح ہم دیتے ہیں سپنے میں ہی یدی آپ اونٹ کو قابو کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اونٹ آپ کے بس میں نہیں آ رہا لیکن آپ اس کو قابو میں کر لیتے ہیں تو اس کا یہ ارتھ ہوتا ہے کہ جیون میں آنے والی ہر پریشانی یا ہر پرستیتی کا سامنا کرنے کے لیے آپ پوری طرح سے تیار ہیں ایسے میں آپ کے جیون میں کاریت سدھی کے یوگ بنیں گے اپنے میں یدی اونٹ آپ کو کٹ لیتا ہے آپ کو کٹتا ہے تو اس کا یہ ارتھ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسروں سے لڑائی جھکڑا واد ویواد کرنے سے پرہیج کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا چاہیے اور پریوار کی صحت کا اور پریوار کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے انت میں ہم ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ سپنوں کے اچھے فل پانے کے لیے اور سپنے کے برے پربھاو سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے اسٹ کی روجانہ پوجہ ارچنا کرنی چاہیے صوبے کے سمیں اور اپنے منگل کی کامنا کرنی چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنے واد